وزیراعظم عمران خان کی حکومت نے اپنے کی پی کے صوبے میں جہاں پر پاکستان تحریک انصاف کی پچھلے کئی سالوں سے حکومت ہے ایک ایسا منصوبہ متعارف کر آیا ہے جس کی زبردست پذیرائی ہو رہی ہے جس کو زبردست کامیابی مل رہی ہے زور و شور سے اس کا ذکر ہے کی پی پاکستان کا پہلا صوبہ ہے جہاں ہر خاندان دس لاکھ روپے تک کا علاج پرائیویسٹ ہاؤسپٹلز میں بھی کروا سکتا ہے کسی کو اپن ہارڈ سرجری کرانی ہو یا گردوں کا ٹرانسپلانٹ کرانا ہو تو وہ مفت آپریشن کرا سکتا ہے مریض کی ہیلٹ انشورنس کے لیے صرف کی پی کا رہائشی ہونے کا اصل شناختی کار یا نادرہ کا پیدائشی سرٹیفیکٹ ہونا لازمی ہے اگست بیس سو بیس سے جنوری بیس سو اکیس تک یہ سہولت پروگرام پورے صوبے کے لیے عوام کے لیے محصر ہو چکی ہے کی پی میں زم ہونے والے قبائلی علاقے کے عوام بھی اس سہولت کے اہل ہیں جبکہ ملک بھر کے پانسو نجی اور سرکاری ہاؤسپٹل کی پی کے شہریوں کو یہ سہولت دینے کے پابند ہیں صوبے کے ستر لاکھ خاندانوں پر مشتبل ٹین کروڑ اسی لاکھ آبادی اس سہولت سے فائدہ اٹھا رہی ہے کراچی ہو لاہور ہو رالپنڈی یا اسلام آباد کی پی کے شہری مقررہ ہاؤسپٹل سے مفتلاج کرا سکتے ہیں بہت ہی اچھا پروگرام ہے بہت ہی اچھا ہے اور بہت ہی موثر انداز سے کامیابی سے آگے بڑھ رہا ہے کی پی میں سہولت کی پروگرام میں اس پروگرام میں کتنی سچائی ہے یہ جاننے کے لیے ہم نے باقاعدہ تحقیقات کی ہے کس طرح سے شہلی اس سہولت سے مستفیض ہو رہے ہیں آن دا سپورٹ جا کے ہم نے یہ جانا ہے اور اس کے لیے ہم نے اپنے نمائندے خصوصی زہیب احمد کو پشاور ایپٹ آباد مردان مانسیرہ اور کی پی کے مختلف شہروں میں بھیجا اسپطالوں کا جائزہ لیا آئیے ہم آپ کو دکھاتے ہیں زہیب احمد کی یہ خصوصی رپورٹ روٹی کپڑا اور مکان کے ناروں سے تبدیلی کی اعلان تک سب بھگت لیا ایسے میں خیبر پختونخواہ کے ہر شہری کو علاج کی مفت سہولت کا دعویٰ سنا تو رہا نہ گیا سچائی جاننے کے لیے ہم کے پی جا پہنچیں نہ کوئی فارم بھرنا ہے نہ کسی کتار کا چکر شناختی کارٹ پر کیپی کا پتہ درج ہونے کا مطلب اس سہولت کا اہل ہونا ہے جس کے ذریعے ہر خاندان سال میں دس لاکھ روپے تک کا علاج مفت کرا سکتا ہے ایسا کیسے ہو سکتا ہے یہ جاننے کے لیے ہم ڈائریکٹر صحت سہولت پروگرام خیبر پختونخواہ کے دفتر جا پہنچے بتایا گیا کہ ملک بھر کے تقریباً پانچ سو اسپطال صحت سہولت پروگرام کے تحت خیبر پختونخواہ کے شہریوں کا مفت علاج کرنے کے پابند ہیں کروڑ شہریوں اور ستر لاکھ سے زائد خاندانوں کو صحت کارٹ پلس کے لیے ریجسٹرڈ کیا جا چکا ہے زچگی سے لے کر دل کے پیچیدہ آپریشن تک ایکسیڈنٹ سے لے کر کینسر کی ٹریٹمنٹ تک ہر بیماری کا علاج مفت کیا جاتا ہے تین لاکھ مریض جو مفت علاج سے مستفید ہو چکے ہیں ابھی تک اور حالی میں حکومت خیبر پختونخواہ نے اس پروگرام کو صوبے کی سو فیصد آبادی تک بڑھانے کا اعلان کیا اور نومبر سے ہم سو فیصد آبادی کو سہولیات سرام کر رہے ہیں خیبر پختونخواہ میں رہنے والے تمام لوگ تو ہیں ہی ہیں خیبر پختونخواہ کا مستقل پتہ رکھنے والے لوگ اگر صوبے سے باہر اسلامباد لاہور کراچی کوئٹا پاکستان کے کسی بھی شہر میں جہاں بھی رہتے ہوں گے وہ بھی اس پروگرام سے کوڑ ہیں عوامی سہولت کا سرکاری پروگرام ہو اور شہریوں کو تنگ نہ کیا جائے ایسا تو ہو نہیں سکتا یہ جاننے کے لیے ہم نے خیبر پختونخواہ کے چند نجی اسپتالوں کا دورہ کیا تاکہ صورتحال واضح ہو سکے خیبر پختونخواہ کے مہنگے ترین نجی اسپتال بھی صحت سہولت پروگرام کے سمرات شہریوں کو پہچا رہے ہیں کاؤنٹرز بنا دیئے گئے ہیں جہاں شہریوں کو مکمل آگاہی اور رہنمائی فراہم کی جاتی ہے مفت اور اتمنان بکش علاج کی سہولیات ملنے پر غریب شہری حکومت کے شکر گزار نظر آتے ہیں یہاں میری انجیوگرافی تھی میرا خیال نہیں تھا کہ میں صحت کارڈ پر کراؤں گا لیکن یہاں پر آیا تو مجھے پاقیدہ گائٹ کیا گیا کاؤنٹر پر جب میں گیا تو وہاں پر بہت کوپریٹیو سٹاپ بیٹھا ہوا تھا ورنہ میں تو تیار ہو کر آیا تھا کہ میں اپنے جیب خرصے کروں گا ڈیٹھ سال سے میں بیمار ہو اور ایک سال سے میں ڈیلیسس کر رہا ہوں میرے تقریباً 48 تاوزنڈ روپی مہینے کے لگتا تھا حکومت کے صحت کارڈ آنے کی وجہ سے وہ پیسے ہمیں بچ گئے بیمار تو کافی عرصی سے ہیں آپ ان کے چار سال سے ڈیلیسس ہو رہے ہیں چوتھا شار شروع ہو گیا تقریباً ختم ہی ہونے والا ہے تو اب اس سپیٹل میں آئے ہیں یہ صحت اصول والوں کے مناسبت سے جو رہا ہے کہ وہ ہمیں فری ہو رہے ہیں یہ تھوڑی سی ہمیں کچھ مدد ہوئی ہے ہماری کے یہ جو ہمارے لاکھوں روپے یہاں پر خرچ ہوا ہے ہمارے جیف سے ایک پیسہ بھی نہیں گیا ہے سارا علاجہ روائی نے کیا ہے اور یہ مہربانی ہے عمران خان کی جو ہم اس کو دعای دیتے ہیں سیونٹی ایٹی تاوزنڈ جو یہ تو میرا خرچ آتا تھا ڈیلیسس پر اب جب یہ سیدکارٹ شروع ہوا ہے تو اس سے کہ بہت آسان ہی آئی ہے پیشنٹس کی لائف میں بہترین عوامی سہولیات پر ڈاکٹرز بھی شاد ہیں مسیحاؤں کو بھی مسیحائی کا مزا آنے لگا ہے مریضوں کے لئے بہت آسان ہے علاج تران اور ورٹ پر علاج تران جو بہت ضروری ہے اور وہ اس کارڈ کی بدولت ممکن ہوگی ہے پاسیبل ہوگی ہے یعنی اب علاج ہر آدمی کے لئے بہت آسان ہے اور اس حکومت کا میں کہتا ہوں کہ یہ سب سے اچھا جو اددام انہوں نے عوام کے لئے کی ہے ہمارے کتنے خاندانوں میں اس طرح کے لوگ ہیں جو کہ اسی وجہ سے ٹریٹمنٹ نہ ہونے کی وجہ سے ان کی ڈیٹس ہو جاتی تھی الحمدللہ اب ہمیں حکومت کی طرف سے ایک فسیلٹی ملی ہے جس میں ہم ان کی دل کھول کے انٹرنیشنل گائیڈ لائنز کے اکارڈنگ ہم ان کی ٹریٹمنٹ کر سکتے ہیں انقلابی اقدام کی ابھی شروعات ہیں لیکن کئی مسائل ہیں جو مستقبل میں صحت سہولت پروگرام کی بقا پر سوال اٹھا رہے ہیں انشورنس کمپنی کی جانب سے کلیمز کی ادائیگی میں تاخیر نیجی اسپتالوں کو پروگرام سے متنفر کر رہی ہے تو دیگر مالی مسائل بھی آڑے آ رہے ہیں اس پروگرام کو اگر سسٹینبل کرنا ہے چلانا ہے تاکہ سسلہ بھی چلتا لائے تو اس کے لئے ضروری ہے کہ ان ٹائم پیمنٹ ہو نوزشتہ تین چار ماہ میں ہمارے بہت تھوڑے بل کلیر ہوئے آئیڈیلی تو یہ ہے کہ وہ بڑن پڑ جاتا ہے جب آپ کا بیک لگ زم ہو جاتا ہے بہت زیادہ پنڈنسی رہ جاتی ہے تو پھر ہمارے ریسورسز کمپرومائز ہوتا تھے سروسز میں میں پھر بندہ پرشان ہوتا ہے کچھ کیسز ایسے ہمارے ہیں جن کو ابھی بھی اپروول کی ضرورت ہے جس کے ایکسپنگ ڈیچر جو ہے وہ زیادہ ہے ہم چاہیں گے کہ حکومت جو ہے ہمیں ہیلپ آؤٹ کرے اس چیز میں تھوڑی سی جو ہے کپیسٹی وہ بڑھائے ایکسپنسز کی تو پیشنٹس کو زیادہ فائدہ ہوگا اس صورت میں پیشنٹس ہمارے پاس پول میں نیورو سرجری کے آتے ہیں لیکن ریٹس ابھی تک اپرووڈ نہیں ہوئے ریٹس کا مطلب یہ ہے کہ ہم انہیں داخل نہیں کر پاتے وہ کہتے جی یہ پیشنٹ ہے آپ نے سرجری کرنی ہے ہم ایڈمیٹ کر لیتے ہیں کہتے جی اس کے تو ہمارے پاس اپرووڈ نہیں ہے ریٹس نہیں ہے ہم پیشنٹ کو ویٹ نہیں کروا سکتے کہ آپ ڈیڑھ مہینہ ویٹ کریں دو مہینے ویٹ کریں آپ کی اپرووڈ آئے گی ابتدائی طور پر آؤٹ پیشنٹ ٹویٹمنٹ اس پروگرام کا حصہ نہیں یعنی نزلہ بخار خانسی کا علاج صحت سہولت پروگرام کے تحت نہیں کیا جا سکتا صرف ایسی بیماریاں جن میں مبتلا مریض کو اسپتال داخل کیا جائے ان کا علاج کیا جا رہا ہے تاہم حکومت خیبر پختون خان صوبے میں تیزی سے پھیلتے کرونا وائرس کے پیش نظر اسپتالوں کو کرونا مریضوں کی دیکھ بھال صحت کارٹ پلس کے دہت کرنے کا حکم دے دیا ہے جس کے بعد کرونا مریضوں کو وینٹی لیٹرز اور آکسیجن بیٹس سمیت تمام عدویات مفت فراہم کی جا رہی ہیں وزیر اعظم عمران خان کا فلاحی ریاست کا ویجن کے پی کے میں عملی صورت نظر آتا ہے جہاں غریب مہنگائی کے اس دور میں علاج مولی جے کی فکر سے ازاد ہو گیا ہے اور حکومت ہر شہری کو بلا تخصیص یہ سہولت فراہم کر رہی ہے انتہائی محصر کے پی میں یہ صحت سہولت پروگرام جو کسی بھی سیوری سیلنس کے لیے کسی بھی غریب کا ایک بہت بڑا سہار آبت سکتا ہے جس کے ایک انڈیپینڈنٹ تذریعہ حاصل کرتے ہیں پشاور جاتے ہیں جہاں پر پاکستان کے نامور سینئر ترین صاحبیوں سے ایک جناب رحیم علیہ یوسف سے موجود ہے بہت بہت شکریہ رحیم علیہ صاحب ہم نے اس کا اسپورٹ پہ بھی جا کے جائزہ لیا لوگوں سے بات کی مریضوں سے بات کی یہ صحت سہولت پروگرام جو کے پی میں لائے گیا ہے یہ یونیورسل انشورنس ہے بظاہر بہت ہی موثر اور ایک کسی بھی سیاسی حکومت کی جانب سے ایک بہت اچھا پروگرام لگتا ہے اور جس طرح سے اس پہ عمل بھی ہو رہا ہے ہمیں تو بڑی ایک خوصلہ افزار ڈیولیپنٹ لگ رہی ہے آپ وہاں موجود ہیں آپ کیا کہیں گے جی بالکل یہ ناقابل یقین بات ہے پاکستان میں اور پھر ایک ایسے پسماندہ صبح خیبر پختون خواہ میں یہ دیکھیں تحریکن صاحب کی یہاں پہ سات سال سے حکومت ہے دوزار پندرہ میں یہ پروگرام شروع ہوا پہلے چار اصلاح میں تھا پھر سیکنڈ فیز تھارٹ فیز اب پورے صبح تک اس کو پھیلا دیا گیا ہے اور جن لوگوں نے یہ سہولت حاصل کی ہے یہ کارڈ استعمال کیا ہے آپ ان سے پوچھیں تو وہ اتنے متاثر ہیں اتنے دعائیں دیتے ہیں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ بس ان کا یہ بہت بڑا مسئلہ حل ہو گیا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ایک انہوں نے بیڑا اٹھایا ہے اور یہ کام شروع کیا ہے مفتلاج کا دس لاکھ روپے ہر خاندان کے لیے ایک سال میں اگر اس کو سسٹین کر سکیں اس کی بقا کا مسئلہ ہوگا اس میں ظاہرہ مسائل تو آ رہے ہیں جس طرح آپ کی رپورٹ میں بھی ظاہر ہوا لیکن یہ ہے کہ اس کو چلائیں گے آگے جا کر پورے صبح کے لیے اور ہر خاندان کے لیے یہ بھی اعتراض ہوا تھا کہ کئی خاندان تو کافی پیسے والے ہیں وہ تو خود اپنا علاج کر سکتے ہیں تو اس میں کوئی تفریق ہونی چاہیے جو غریب لوگ ہیں ان کو اس اولت ملنے چاہیے لیکن انہیں نے سارے صبح کو ہر خاندان کو یہ سہولت دینے کا تحیہ کیا ہے جو کافی ایک مشکل کام ہوگا تو ریب اللہ صاحب ایک تو بڑی زبردست بات یہ ہے کہ نہ صرف یہ کہ یہ کی پی کے اندر ہے جو بھی کی پی کے پیدائشی ہیں جو کی پی کے جن کا ناظرہ کا برد سیٹیفیکٹ ہے وہ کسی بھی پاکستان کے بڑے شہر میں اور بہت ہی ریپیٹیبل پرائیوٹ ہاسپٹلز کو انگیج کیا گیا ہے اور پھر اب اس کا ایک تو اس کی اچھی بات یہ ہے دوسری بات یہ کہتے ہیں کہ کیونکہ اس کی آوٹریچ ہے اتنی زیادہ اب پرائیوٹ ہاسپٹلز اٹریکٹڈ ہوں گے کہ وہ دور دراز علاقوں میں جائیں ان کو قائم کریں اور ایک اچھی فرس کلاس سہولت دیں کیونکہ اب وہاں پہ ان کے پاس کلائنٹ ہوگا اور کلائنٹ حکومت ہے اور جہاں سے یہ بڑا ایک شفاف نظام کام کرے گا جی بلکل آپ دیکھیں یہ ایک مقابلہ بھی ہوگا سرکاری اسپطالوں میں اور پرائیویٹ اسپطالوں میں یہ پانچ سو سے زیادہ اسپطال انہوں نے اپنے پینل میں ڈالے ہیں اور یہ پورے پاکستان میں ہے تو یہ واقعی آپ کو یہ سہولت ہر جگہ ملے گی اور اس کے ذمہ داری حکومت نے لی ہے میرے خیال میں ایسا پرگرام جو ہے یہ پہلے تو کبھی شروع نہیں ہوا اب اگر شروع ہو گیا ہے تو اس کو چلائیں کیونکہ یہ دو بڑے مسئلے ہیں ہمارے ہاں ایک صحیح کا لوگوں کے ظاہر بس میں نہیں ہے کہ وہ اپنے علاج کروائیں رحم اللہ صاحب یہ ہم اور آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں ہمارے اتوار اب ہم کیا اس پر تفسرہ کریں اپنی قوم کے معاملات ہیں کہ بہرحال اس کے لیے بڑی سٹرونگ اوور سائٹ ہونی پڑے گی حکومت کی جانب سے کہ جو ہسپتال ہے جو مریض ہے وہ بلکل جوڈیشس وہ وہاں پہنچ رہا ہو اس کا بلکل جوڈیشس فیر اس کا ریسپونس مل رہا ہو اس میں گڑھ بڑے نہ ہو تو اس کے لیے جو اس کی اوور سائٹ ہے اس پر نگاہ رکھنا جو ہوگا اس کا بھی ایک بڑا موسر نظام درکار ہے ہاں دیکھیں نا کامران صاحب یہ ہی ہمارے ہاں بڑا مسئلہ ہے نا بڑے اچھے اچھے کام ہم شروع کرتے ہیں بڑے اصلاحات دے کراتے ہیں پھر اس کو ہم ایمپلیمنٹ نہیں کر سکتے اور پھر وہ کچھ عرصے کے بعد اس میں خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں تو میں نے جس طرح پہلے کہا تحریک انصاف نے یہاں پر تعلیم کے سسلے میں کافی کام کیا پشلی حکومت میں اور صحت کے سسلے میں دوزار پندرہ میں اس پروگرام شروع ہو گیا تھا اور ابھی جو اس کا ایک ردعمل آیا ہے وہ بڑا مصبت ہے ماشاءاللہ لوگ بڑے خوش ہیں میں نے دیکھا ہے خود لوگوں سے ملا ہو اور یہ غریب لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ تو ہمارے وہم و گمان میں نہیں تھا ماشاءاللہ کہ ہم پرائیویٹ اسپتالوں میں جا کر اپنا علاج کروائیں گے ماشاءاللہ بہت بہت شکریہ جناب رحیم علیہ السفزی پشاور سے کے پی کے اس صحت سہولت پروگرام کو بھرپورت دار سے انڈوس کر رہے تھے اس کی تعریف کر رہے تھے